کوئی رائے پہنے نہیں کر سکتا بس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے جو بھی فیصلہ مستحقی ہو جائے انسان کے لئے وہی سب سے بہتر اور سب سے بڑھے ہیں پہلا سے وقت ہوئے ہیں تمام ملائک نے تسلیم کر کے کوئی قائنات کو بتا دیا اب جب تسلیم کر چکے اس بات کو دیئے میسج اب ہمارے لئے ایک بہت پڑا سبق ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر ہمارے میاد ہمارا تعلق اپنے رب سے یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کسی چیز کے بعد میں مسئلہت نہیں سمجھ سکتے نہ ہماری سمجھ میں کوئی چیز آ سکتی ہے اللہ یہ کہ جو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہو جائے اس کو بہائیں اس کو قبول کر لیا جائے اس میں چونک شام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ہمارے نظر میں کچھ بھی ہو سمجھ سے کہیں جا رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تفسیح آئے وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کے در سے یہ فیصلہ اور ہر فیصلہ جو اللہ کے در سے آتا ہے یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے حاصل کیا کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیصلے پر تسلیم حم بس اپنے آپ کو جھگا دیا دیں ہاں پھر اس سے مدد مانگے اپنے اس فیصلے پر قائم رہنے کی استقامت کی اس میں جو حالات ہوں اس کو ارداش کرنے کی تو اللہ کی مدد ضرورت پہنچتے ہیں تو یہ اعترف کیا انہوں نے اور باتنی الحمدللہ ہم تک پہنچے اور ہمیں بہت بہت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مخلوق میں سے یہ پیچ سبق ملتا ہے کسی آزمائش میں انسان ڈال دے کسی امتحان میں گزار دے تو اس امتحان میں گزارنے کے بعد جو کچھ بھی ہو سابق قدم رہنے کے لئے جو تقریف اس کو ہوتی ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان تقریفوں کا عجر اس کو ضرور دیتا ہے یہ سنت الہی ہے اس سے کہیں اچھا عجر ملتا ہے اس کو وہ ذات ایسی ہے کہ وہ دہر کسی کا رکھتی نہیں ہے اسی شریعت سے وہ علم دیا گیا جو ان کے لئے مفید تھا وہ علم جو علم وہ چاہتے تھے جو ان کے لئے وہاں پر چلنا تھا وہ علم ان کو دیا اللہ تعالی نے وہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں ہم تو آپ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں تسبیحات بیان کرتے ہیں تعریفیں بیان کرتے ہیں خوبیاں بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہماری زندگی تو یہ ہے یہی کہتا ہے میں پھجتا ہوں تسبیح مللہ آدم اسلام سے جب کہا کہ آلہ آدم انباہیں بسمائیں تو اس شریعت سے انہوں نے وہ علم ان کو دینا تھا جب آدم اسلام کو کہا کہ بتاؤ ان کو علم بتا دو حضرت آدم اسلام نے معرفت کے اور عرفان کے وہ نقاض جب ان کے سامنے پیش کیے سبحان اللہ جب بہت سمتے تھے ہم ہی ہیں جانتے ہیں اللہ کی معرفت کو اللہ کی ذکر کو اللہ کی تعریف کو ہم جانتے ہیں اور جب حضرت آدم اسلام نے اس علم سے جو دیا گیا تھا یعنی شریعت کے علم اس سے جب انہوں نے وہ علوم پیش کی جو عرفان اور معرفت کے سر تھے وہ مقامات کے بارے میں جب ان کو اسلام علم تک پہنچایا تو فریشتر آش آش کر اٹھے کہ اس قدر آگئے ہیں یہ معرفت کے اندر بھی ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف ان کو وہی علم عطا کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جا کے ذہنے کا علم تو گویا دو علم ہوئے شریعت کے ساتھ علم زہری اور علم باطنی علم زہری علم جو ہے وہ کیا ہے حلال و حرام تک جو ہم انفرمیشن دے گا وہ سارا علم شریعت کا علم زہری ہے اس علم سے ہم نے اپنے آپ کو منحیات سے روکھ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گے ہماری حلال غرام کو سمجھیں گے اور جو دوسرا علم ہوگا علم باطنی جس کو علم لدنی بھی کہیں گے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کے محارفت اور عرفان کے منازل کو تہہ کرنا ہے یہی وہ مقامات ہیں جو انسان دنیا میں رہ کے تہہ کرتا ہے خور کریں ان باتوں پر بڑی قیمتی بات ہوگی کہ جس وقت مرید کسی شیخ کے پاس جاتا ہے وہ یہی چیز حصل کرنے کے لیے جاتا ہے کسی شیخ کے پاس ہر کے مقصد نہیں تو آپ حلال اللہ کسی شیخ سے تعلق کرتا ہے تو انہی مقامات کو تیک کر رہے ہیں آپ اتنے بلند مقام ہیں یہ آپ دیکھیں زناس سے نکلتے ہیں پھر صفات میں پہنچتے ہیں پھر اس مو شہرنات میں پہنچتا ہے پھر آدمی پھر مقام ذات تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے انہی سباق سے کیا کرتا ہے جسے آپ دیکھیں سپیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے ساتوں لطائف بتائے کرتے ہیں آپ پہلے یہ وہی نام ہے جو آپ بتا رہے ہیں زلال صفات اسم اسم یہ سارے ٹیکنیکل نام ہیں ان مقامات کے آپ سپنشیخ کے پاس جاتے ہیں وہ سات لطائف پر ذکر اسم ازاد دیتا ہے جیسی ذکر اسم ازاد شروع ہوتا ہے آپ کے سات لطائف پر آپ کی سہر شروع ہو جاتی زلال پر اللہ ہوا آپ اور مرید پہ خیدہ مقامات پر سلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی قرب کیوں مقامات طائر surrounds بلندی پر سلنا شروع ہو جاتا ہے طارم مقام سے بلند ہوتا ہے ہر ایک سبق سے اونچہ سلنا شروع ہو جاتا ہے ن kartika روح سے قلب سے روح پہ آتا ہے روح سے سر پہ آتا ہے سکر سے پھر خفی پہ جاتا ہے پھر اخفاق پہ جاتا ہے پرنن مقام ہو جاتا ہے پھر انہی کو آگے چلاتا ہے شیخ مقامات پہ لے جاتا ہے آپ کی سب اسباق دھر آ رہا ہوں سارے سنے ملاق پہ حدیت آ جاتا ہے آتا ہے نا آپ کرتے ہیں یہ کم مقام ہے سبحان اللہ اسی مقام کی بادس پہ سارے فرشتے اش اش غلطے کہ یہ مقامات اس طرح کریں گے جا کے دنیا کے اندر یہ لوگ ایسی ادفان اور معرفت خاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی یہ ہیں کالا یادمہ ہم بیوں ہم بی اسماہیم یہ بتائیں پشتوں کو بتائیں جا رہا ہے سناس سفات میں جائیں گے پھر دیکھیں جیتنے بھی ملاقبات چاہتے ہیں پھر اس کے بعد تجلاتیا فالیا سبات سفوتیا شہونز ذاتیا سفات سلبیا اور تجلیات شان جامع یہ سارے وہ یہ ہیں سفات اسم سبس شہنات ہیں سارے اتنے بڑے بڑے مقام ہیں یہ اتنے بڑے بڑے مقام ہیں کہ انسان کا تصور نہیں کر سکتا جس پہ آپ لوگ سفر کر رہے ہیں چکر کر رہے ہیں اللہ کا بھائی یہی سب سے بڑا فتن ہے آج کے زمانے کے آپ دیکھ لیں کہ کون نے علمِ زہر کو پکڑ لیا بس اس کو کافی سمجھ لیا اور شیطان نے نفس کو پکڑ لیا اس میں لذتیں آگئیں علمِ زہر سے تقریر ہو رہی ہیں مجمع لگ رہے ہیں واہ واہ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اس میں لذتیں وہ اس نے اپنے آپ کو بس یہی سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے گاڑی کوئی ایک پیجی سلا نہیں کوشش کیوں ہوتی علمِ شریعت کا علمِ زہری کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا کسی حالت میں لے جا سکتا وہ تو ایک پیجی ہے وہ بلکہ نفس پرس بنا دے گا دیاکار بنا دے گا دنیا دار بنا دے گا اس میں آپ کی خواہشات یہ ہوں گی کہ لوگ تعریف کریں واہ کریں بس ہم دس دیتے رہے ہم فلان کرتے رہے ہم تکیریں کرتے رہے لوگ بتاتے رہے کہیں بیس میں وہ شائعبہ نہیں ہوگا جنہا اللہ تعالی کی معرفتہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا بس تو اتنے سخت ہوگئے انہوں نے ٹھپے لگا دیا کہ اس کے لئے وہ کوئی علم ہی نہیں ہے بس یہی جو ہے سب کچھ ہے یہ فتنہ بتا رہا ہوں گا آپ کو یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم اسلام اللہ کے حکم سے فشتوں کو پیش کر رہے ہیں بتا ان کو وہ علم جو میں نے تجھے دیا ہے کہ کس طریقے سے تم زمین سے پرواز کر کے مجھ تک پہنس ہوگی اور معرفت کو اس سے تم حاصل کروگے بتا ان کو دعا جیلو یہ تفسیر کے دوستوں تریکیر یہ فتنہ زمانے کیا دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہا ہے میں بتا ہوں کہ قرآن کے بہت رنگ ہے لیکن آج قرآن کیا وہ رحم وہ رنگ اس وقت قرآن نکال رہا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے اس فتنے کو نکال رہا ہے اس انسانوں کو کہ اس قرآن سے نکلو تم اس فتنے سے نکلا ہوگا کہ میں نے قرآن کو فالو کیا قرآن کو پکڑا آج کے زمانے کے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے آپ دیکھیں کہ علوم شریعت جو ہے جس کے دو عجوز ہیں علم زہر باطن انسان بکھر گیا ہے اس میں اور پھر سارے فتنے سے پیدا ہوئے ہیں پھر کے جتنی لڑائیں ہیں جگڑیں فساب جہاں بھی آپ دیکھیں گے صرف اس وجہ سے ہوا ہے ہم علم شریعت کے اصل علم شریعت میں بھول گیا ہے کہ واقعی اس کے دو حصے ہیں اور ثابت دور ہے قرآن سے کہ جب پیش کیا ان کو کہا کہ آپ اپنا علم بتائیں حضرت آدم السلام نے شریعت کا علم زہر تو ہم پیش نہیں کیا کہ اس کے لئے تو انہوں کا مقصد کچھ نہیں تھا قانون نہیں تھا تو کونسا پیش کریں سبان اللہ اللہ نے کہا بتا تو انہوں نے چھوڑ کے مطابق بنائے علم باطن کے بتا ہے وہ تو ان کی خلاق تھی علم باطن بسکر تو ماسٹر تھے سارے فرشتے الحمدلہ وہ تو تھے اس کام پر تو تو اشش کر اٹھے سبان اللہ کہ یہ بھی پہنچے گا ان کو ایسے پہنچے گا اتنے بلند ہو جائیں گے ناغلوم نہیں کتنا بڑے مقام ظلہ صفات اسم و شیونات مقامات اتنے بلند ہیں اس کی تشریح نہیں کی جائے سکتے میں لگا زبان گھو جاتی ان کے تشریحات پر کہ وہ کیا کیا جگہیں ہیں انسان سہر کرتا ہوا سہر کرتا ہوا پہنچتا ہے اس سے جیہاں یہ انسان پہنچتا ہے سب اسی مقامات سے نکلنے جاتے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کی جو آپ کو شیغ نہیں دے اس میں آپ کو علم شریعت میں مکمل عمل چاہئے یعنی علم ظاہر پر جو پہلا علم ہے اس پہ علم لدنی والے کو علم باطن والے کو پہلے علم پر یعنی علم ظاہر پر مکمل عمل چاہئے تب جا کے اس کے سباب یہ کھولیں گے اس مقامات کھل جاتے ہیں اللہ کی قسم جس مقام پر شیغ رکھ رہا ہے وہ مقام آپ پر کھل جائے تو آپ تو پھٹ جائیں کہ اللہ اس مقام پر وہ پہنچ چکا ہوں کیوں نہیں پہنچتا وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم علم ظاہر کے اندر کمزور ہوتے ہیں وہ چلی سکتے ایک پہ یہ پہ گاڑی علم ظاہر کا سب سے پہلا سبق یہ اجازہ دکھ لیں سب سے پہلا جنب سا ہے علم ظاہر کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تمہارے رزخ خلال ہونا چاہیے میں نے بتاؤ جب رزخ خلال ہی نہیں ہمارا علم ظاہر کا یہ ہم نے شک پوری کیا یہ کنڈیشن پوری نہیں کی تو علم باطن سے ہمیں کس پر پہ ہمیں خائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی نہیں سکتا علم ظاہر کے تمام اصولوں کو پابندی کے ساتھ اگر ہم کریں گے جتنی کریں گے رزخ خلال ہونا چاہیے اس کے بعد باطن کے جتنے بھی گناہ ہے جھوٹ غیبت یہ سب چیزیں جیسے علم ظاہر میں آتی ہیں آ رکھیں کنٹرول کرنے کے لیے جیسے جیسے علم ظاہر پر ہم کنٹرول کریں گے اپنے آپ پر اور جو اسباق تمہیں شیخ دیتا ہے انہوں نے اسباق انشاءاللہ آپ کو بلندگی شروع ہو جائے گی یہ تو ایسے ہیں کہ اتنے بڑے اسباق انسان پتھر پر دیتا وہ پتھر بول پڑتا ہے اتنی بڑا بلند مقامات ہیں یہ تو بھئی جس پہ آپ تیہ کر رہے ہیں پندر پندر سبق ہوں دکیارہ گیارہ سبق ہوں دردہ سبق ہوں اور پھر گناہ ہو رہے ہوں اور پھر کہہ جیے ہم مقام کیوں نہیں ملا کیسے ہو سکتا ہے مقام یہ حق ہیں اسباق سارے حق ہیں یہ گوائی دے رہا ہے قرآن کو یہ عمل یہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے سیکھا ہے وہ ہے کہ انسان تیچر بن گیا اتا فرشتوں کا اور وہ اشش کر رکھتے تھے کہ ہم نے قبول کیا اس نے اتنی بڑے نقاط میں بتایا آج وہ یہ علم آپ کو اسی کہہ جاتا ہے